اسلام علیکم بھواتین و حضرات میں ہوں رو علیہ ایتر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ر اے ایچ وائس ایک نیک اور مالدار شخص نے اپنا قصہ لکھا ہے کہ ایک دن میرا دل بہت بے چین ہوا بہت ساری کوشش کی کہ دل پہل جائے پریشانی کا پوجھ اترے اور بے چینی کم ہو مگر وہ پڑھتی ہی گئی بلا آخر تنگ آ کر باہر نکل گیا اور بے مقصد ادھر ادھر کھومنے لگا اسی دوران ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے فرض نمازوں میں کسی نماز کا وقت نہیں تھا میں بھی ساکتا مسجد میں دخل ہوا کہ وضو کر کے دو چار رکت نفل ادا کرتا ہوں ممکن ہے دل کو راحت ملے وضو کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو ایک صاحب کو دیکھا خوب روک روک کر گھڑ گھڑا کر دعا مانگ رہے تھے اور کافی بے قرار ہیں وہ غور سے ان کی دعا سنی تو کرزہ اتارنے کی فریاد میں تھے ان کو سلام کیا مسافہ ہوا کرز کا پوچھا بتانے لگے کہ آج ادا کرنے کی تاریخ ہے اپنے مالک سے مانگ رہا ہوں ان کا کرزہ چند ہزار روپیکہ تھا اور میں نے جیب سے نکال کر دے دئیے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میرے دل کی بے چینی سکون میں تبدیل ہو گئی میں نے اپنا ویسٹنگ کارڈ نکال کر ان کو دیا اور کہا کہ آئندہ جب بھی ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کیجئے گا یہ میرا پتہ ہے اور یہ میرا فون نمبر انہوں نے بغیر دیکھ کے کارڈ واپس کر دیا اور فرمایا جناب یہ نہیں میرے پاس ان کا پتہ موجود ہے جنہوں نے آپ کو بیچا ہے مجھے آپ کے پتے کی ضرورت نہیں میں آپ کا پتہ رکھ کر ان کو نراز نہیں کرتا سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ العظیم دو دوستو اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز مجھ سے مانگو چاہے وہ چیز کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو چاہے وہ چیز کتنی اکیر کیوں نہ ہو والسلام